کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بیماری اتاری ہے تو اس کی شفا بھی اتاری ہے لیکن من عالیمہو من جاہیلہو جاہیلہو جس نے اس کے علاج کو تلاش کر لیا اس نے اس کے علاج کو تلاش کر لیا جو اس کے علاج سے غافل رہا وہ اس کے علاج سے غافل رہا ہے تو اس کی سورس کو تلاش کرنا اس کے علاج کو تلاش کرنا ہمارے اختیار میں اور سب سے پہلے جو پروٹیکشن کس طریقے سے ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نواسے تھے حسن اور حسین روی اللہ عنہما ایک دعا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نظر کے بارے میں یہ دعا تھی ہے بڑی زبردست یہ شیطان کی وہ نظریں یا ہر وہ چیز کی نظریں فرلکہ رسول دم کرتے تھے ان کے اوپر اور اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو دیکھیں قرآن کی کتنی زبردست آیات ہے کہ کہ وہ اس سے حسد کرتے ہیں جسے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا اور ایک اور رباہت آتی ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے انہوں نے پوچھا کیا ہوا آپ آپ بیمار لگ رہے ہیں اشتہیت ہے آپ محمد تو انہوں نے ایک دعا پڑھیں بسم اللہ ارقیق من کل شیئی یعطیق میں آپ پر دم کرتا ہوں کہنے والا کون جبریل اور دم کس پر کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ ارقیق میں آپ پر دم کرتا ہوں من کل شیئی یعطیق ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف ہونچا من کل شیئی یعطیق ہر وہ چیز دنیا کی جو آپ کو تکلیف ہونچاتی ہے روحانی ہو جسمانی ہو من کل شیئی یعطیق پھر میں کہہ رہا ہوں دم کرنے والا کون جبریل علیہ السلام اور کس پر ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من کل شیئی یعطیق اور من شرک لنفس او عین حاسد ہر شر سے ہر وہ شخص ہر وہ شیئ ہر وہ مخلوق جو ارادہ رکھتی ہے ضرر پہنچانے کا آپ کو تکلیف پہنچانے کا کیسی ہی بدبخت مخلوق ہوگی جو اپنے نبی کو ضرر پہنچانا چاہتے من شرک لنفس او عین حاسد اور حاسد کے شر موسیقی موسیقی